اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ایک چیز دی اب فرقان سے مراد کیا ہے ایک قول یہ کہ فرقان سے مراد موجزات ہیں تورا سے مراد کتاب اور فرقان سے مراد موجزات ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو موجزات دیئے کہ وہ اسا کو پھینکتے وہ ازدہ بن جاتا ہے ہاتھ کو بغل میں نکال کے سامنے کرتے ہیں تو وہ سورج کی طرح چمکنے لگتا ہے تو یہ موسیٰ علیہ السلام کو جو موجزات دیئے تو یہ موجزات کیونکہ یہ فیصل ہے یعنی حق و باطل کے دمیان فیصلہ کرنے والی چیز تھے لہذا اس لئے اس کو فرقان فرمایا کہ تمہیں تورا دی اور تورا کے ساتھ موجزات دیئے موسیٰ کو ان موجزات کو دیکھ کر حق و باطل کا فرق سامنے آ جاتا ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ فرقان سے مراد جو ہے احکام شریعت ہیں ایک تو تورات کتاب ہے اور پھر احکام شریعت دیئے کہ جب بھی کوئی حکم شریع کی ضد پیشائی تو موسیٰ علیہ السلام پر ہم نے حکم شریع کو اتارا اور اس حکم کے امتابی فیصلہ کر دیا گیا اور تیسرا قول یہ ہے کہ یہ فرقان یہ تورات ہی کی صفت ہے کہ کتاب سے مراد بھی تورات ہے کہ اس کتاب کیونکہ کتاب کا معنی ہوتا ہے مجموعہ تو یہ تورات کا معنی مجموعہ تمام اللہ تبارک و تعالی کے مسائل و فضائل کا مجموعہ ہے ذات و سفات کا مجموعہ اور اسی تورات ہی کا وصف فرقان بھی ہے کہ اس تورات کے اندر خوب بھی ہے کہ حق و باطل کا فیصلہ بھی کر دیتی ہے اس تورات ہی کے اندر ایسے مضامین ہیں جس سے حق و باطل کا فیصلہ ہو جاتا ہے لہذا کتاب و فرقان دونوں سے مراد تورات فرمایا کہ یاد کرو تم اس وقت کو یعنی اس نعمت کو بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے تورات دی کیوں لعلکم تحت دون تاکہ تم ہدایت پا جاؤ تو گوئے کہ تم ہدایت پا جاؤ دوسور زندگی تم نے خود مانگا تھا اور ہم نے تمہیں دے دیا اور مقصد یہ تھا کہ تم اس دوسور کے مطابق زندگی گزارو گے تو ہدایت کی منزل پا جاؤ گے ہدایت پانے کا مطلب ہے کہ تم خود مجھ خدا کو پا لوگے اس لیکن لعلکم تحت دو یہاں سوال یہ ہوا یہاں لعلکم کیوں کہا شاید کہ تم ہدایت پا جاؤ لعلکم یہ شاید کے معنی میں آتا ہے کہ ہم نے تمہیں تورات دے دی فرقان دی دی شاید کہ تم ہدایت پا جاؤ حالانکہ جب تورات پر عمل کرتے اللہ کے احکام پر عمل کرتے تو یقینی ہدایت ملتی تو لعلکم کیوں کہا کہ شاید شاید امید ہے کیونکہ ترجی کے لیے آتا ہے امید ہے کہ تمہیں ہدایت مل جائے تو جواب اس کا یہ ہے کہ اصل میں یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے علم کے اتبار سے نہیں کہا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی تو علم یقینی ہے اللہ کو تو یقینی پتا کہ یہ ہدایت پائیں گے کی نہیں پائیں گے یہ بندوں کے اتبار سے کہا ہے کہ بندوں کو جب کتاب ہدایت دی جاتی ہے بندوں کو جب حقام شریعت دی جاتے ہیں تو کوئی تو بندے اس کے ذریعے سے ہدایت پا جاتے ہیں اور کوئی محروم رہتے ہیں باوجود اس کے ان کو مل جائے نعمت ہدایت پھر بھی ہدایت وہ حاصل نہیں کر پاتے ان کے اعتبار سے فرمائے کہ شاید کہ تم ہدایت پا جاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پھالو اس لال لکم کا